ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس انپورٹ ڈوائسز کے دوسرے حصے میں خوش آمدید ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر ہم ماؤس کے بارے میں ابتدائی انفرمیشن حاصل کریں گے ڈیئر سٹوڈنٹس ماؤس کی بورڈ کے بعد دوسری سب سے زیادہ استعمال ہونے والی انپورٹ ڈوائس ہے ماؤس کو وان نائنٹی سکسٹی فور میں ڈاغلس انگل برڈ نامی ایک انوینٹر نے اجاد کیا ڈیئر سٹوڈنٹس ماؤس کے بارے میں کچھ نوٹس آپ اپنی کوپی میں درج کریں گے یاد رہے کہ کی بورڈ کے بعد دوسرا انپورٹ استعمال ہونے والا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ماؤس ہی ہے ماؤس کو انیس سو چونسٹھ میں ڈاغلس انگل برڈ نامی ایک سائنٹرس نے اجاد کیا انہوں نے ماؤس کو جب اجاد کیا تو انہوں نے ماؤس کو ایک لکڑی کے باکس کی مدد سے اجاد کیا ڈاغلس انگل برڈ ان کے بارے میں کچھ معلومات درج کر لیں ڈاغلس انگل برڈ وہ تیس جنوری انیس سو پچیس کو امریکہ کے شہر پولینڈ میں پیدا ہوئے ڈاغلس انگل برڈ دو جلائی دو ہزار تیرہ میں امریکہ کے ہی ایک شہر کیلیفورنیا میں انہوں نے وفات پائی ماؤس کی تیاری کے تقریباً آٹھ سال کے بعد انیس سو بہتر میں بل انگلیش نام کے ایک اور سائنس دان نے ماؤس کو لکڑی کے باکس سے بدل کر بال ماؤس میں تبدیل کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ ماؤس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی رہیں اس آلے کی شکل اور اس ماؤس اس کو کمپیوٹر سے جوڑنے والی تار کو دیکھ کر ذہن میں ایک لمبی دم والے چوہے کا تصور آتا ہے اور اسی وجہ سے اسے انگریزی نام ماؤس دیا گیا ہے دیل سٹوڈنٹس ماؤس کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے اسی چینل پرائم کمپیوٹر کالج پر جو ہے وہ چلے جائیں یہاں پر آپ کو ماؤس ہے اباؤٹ ایک ویڈیو جو ہے وہ مل جاتی ہے یاد رہے کہ ماؤس کے اندر بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں ان فنکشنز کو سیکھنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے نہائیت ہی ضروری ہے ماؤس کے دونوں بٹنز ہیں لیفٹ بٹن رائٹ بٹن کیا کیا کام پر فارم کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیلن جو ہے وہ ہم نے اس کا ذکر کیا ہے تو رکمنٹڈ کیا جاتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کمپیوٹر ماؤس انفرمیشن کی ہماری اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے جس میں ہم نے ماؤس کے جو ہے وہ لیفٹ کلک کے جو ہے وہ فنکشن بیان کی ہے جس میں سنگل کلک جو ہے وہ سیلیکشن بغیرہ کی جاتی ہے ڈبل کلک کی دو کس میں ہے جس میں جو ہے وہ پروگرام کو اوپن کیا جاتا ہے پروگرام کو رینیم کیا جاتا ہے پھر ٹرپل کلک ہے اسی بٹن سے جسے جو ہے وہ پیرا گراف کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے پھر ڈریکن ڈروپ ہے مارکیو ہے ماؤس کی مرض ہے پھر سپیشل کلک ہے اس طرح کے بہت سارے فنکشنز ماؤس کے بٹن پر فارم کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر جس ہم نے اس کی ہسٹری یا اس پر جو ہے وہ بیسک بنیادی باتیں ہم نے کی ہیں تو آپ اس کے بعد یہ والی ویڈیو جو ہے وہ رکمنڈڈ آپ اس کو چیک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو ڈیو سٹوڈنٹس فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات